موزد سامینِ گرامی قدر آج کے اس عدیم الشان خطبہِ جمعہ سے آپ سے چند گزارشات کرنے سے قبل میں اتحادِ علامہ گہلن کا جمعیت اعلیدیس پاکستان کے رفاقہ کا سردار اقبال مقصود صاحب کا سلیم ساجد ربانی کا آصف الہی ذہیر کا اور یہ جتنے میرے ساتھی بیٹے ہیں کاری جبریل صاحب ابو بکر بھائی کا ویس کرمی کا تارومان بٹی کا اتیکو رومان آصف کا نوید کھچی کا جتنے ساتھی ہیں کوئی برانہ محسوس کرے اگر کسی کا نام نہ لیا جائے آمر شہداد گینن نوی کا آصف الہی ذہیر کا ذولفکار فروکی صاحب کا اور تمام رفاقہ کا کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع انعیت فرمایا اور ایک عدیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا آج آپ کے سامنے جس حوالے سے چند گدارشات کو رکھنا ہے وہ یہ ہے بھائی انمام شرازی اور فوجی عمر فروک صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میرے دیگر رفاقہ بھی بیٹھے ہیں میں سب کا شکر گدار ہوں آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اثر حاضر میں اگر مجھے اور آپ کو یہ منحج یہ دین کا طریقہ یہ اتوار سمجھ آ جائے تو ہمارا امت کے اندر اختلاف ہتم ہو جائے لوگ پوچھتے ہیں اہل حدیث کا منحج کیا ہے اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے اہل حدیث کس سوچ اور فکر کو لے کے اٹھے ہیں آج آپ اہل حدیث کی دعوت کو اہل حدیث کے منحج کو اہل حدیث کی سوچ اور فکر کو اگر سمجھ جائیں تو منکرین حدیث کے سارے فتنے استخفاف حدیث کے سارے فتنے استحقار حدیث کے سارے فتنے زمین بوس ہو جائے وہ مسئلہ اور منحج کیا ہے وہ مسئلہ اور منحج یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایک ہی حدیث سے دو معنی نکلتے ہیں کئی مرتبہ قرآن کی ایک آیت کے دو مفہوم نکلتے ہیں کئی مرتبہ اور یہ دین میں کتنے فیصد ہوتا ہے صرف ایک فیصد اور بالعموم دین کا جو مزاج ہے 99% یعنی 99 فیصد ایک چیز باطل ہوتی ہے اور ایک چیز حق ہوتی ہے ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا باطل جملہ ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر دین اور شریعت ہر چیز درست کا نام ہے تو پھر احتلاف کہے کہے پھر اعتراض کہے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے تھے جو فکر لے کے آئے تھے کفار مکہ کے سامنے جس چیز کو پیش کیا تھا وہ یہی تھی کہ ایک چیز حق ہے اور ایک چیز باطل ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور علماء کی حکماء کی حکمرانوں کی اطاعت کرو پہلا حکم یہ ہے ان سب کی اطاعت ہونی چاہیے لیکن اللہ رب العزت نے سات میں ایک پبندی کو لگایا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اگر تمہارے مابین اختلاف پیدا ہو جائے تنازہ پیدا ہو جائے تو پھر عالم کی بات کو نہیں ماننا پھر فقی اور محدث کی بات کو نہیں ماننا پھر حکمرانوں کی بات کو نہیں ماننا پھر کس کی بات کو ماننا فَرُدُّوهُ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا اِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو ذَالِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَعْوِلَا یہ بہترین سمجھنے کے لیے بات ہے اور اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی آج آپ نے یہاں سے یہ بات سمجھ کے جانی ہے کہ کیا صحابہ کے مابین اختلاف نہیں تھا ہوتا ہوتا تھا صحابہ کی آرام اختلاف نہیں تھا ہوتا تھا تو جب صحابہ کی آرام اختلاف ہو جاتا تھا تنازع پڑ جاتا تھا تو کیا امت کے دو گروہ بن جاتے تھے یار آدھے ابو بکر کی مان لو آدھے عمر کی مان لو آدھے عثمان کی مان لو آدھے علی کی مان لو کیا امت میں صحابہ کے دور میں رسول اللہ کے دور میں کبھی آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ کسی نے کہا یا ربو بکر کی بھی مان لی جائے اور عمر کی بھی مان لی جائے عثمان کی بھی مان لی جائے اور علی کی بھی مان لی جائے آپ کو کیا بات ملتی ہے کہ جب بھی تنادہ ہوا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ کی طرف پلٹایا گیا اور ایک کو حق کہا گیا اور ایک کو باطل کہا گیا ہمارے معاشرے میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپس میں دنگا فساد قتل و غارت تکفیر کے فتوے نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ کہنا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے یہ دین کا جنادہ نکالنے کے مترادف ہے یہ باطل سوچ و فکر ہے آئیے قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں آج آپ نے چند واقعات کو یاد کر کے جانا ہے حضرت ابو بکر ہیں آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا چور نے چوری کی ہے اب چور کا دوسرا ہاتھ کٹنے کی باری آ چکی ہے پہلی مرتبہ کی تھی تو ایک ہاتھ کٹ گیا اب دوسری مرتبہ چوری کی ہے دوسرا ہاتھ کٹنے کی باری آئی ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اس کے پاؤں کو کٹوں گا ہاتھ کو نہیں کٹوں گا اگر میں نے اس کے ہاتھ کو کٹ دیا تو یہ اس تنجا کیسے کرے گا کھانا پینا کیسے کھائے گا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سارے واقعات یاد کر لی دیئے حضرت ابو بکر کی نیت نیک تھی کہ بد تھی حضرت ابو بکر حلیفہ راشد ہیں کہ نہیں ہیں حلیفہ راشد کے پاس رسول اللہ کی یہ صدد مجود ہے کہ نہیں کہ حلیفہ راشد کی پیروی ہونی چاہیے یہ ساری باتوں کے باوجود حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا سنت الید اے ابو بکر ہاتھ کو کٹنا مدینے والے کی سنت ہے اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے آپ کا فتوہ نہیں چل سکتا کون کہہ رہا ہے عمر کہہ رہے ہیں اور نبیوں کے بعد زمین کی پشت کے اوپر سارے نبیوں کے بعد زمین کی پشت کے اوپر چشم فلک نے ابو بکر صاف ذلچہرہ کوئی نہیں دیکھا اس کو کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑا فقی ہے جو سب سے بڑا عالم ہے نبیوں کے بعد سب سے بڑا محدث ہے اس کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے فتوے کے سامنے آپ کا فتوہ نہیں چل سکتا یہی ہمارا منحج ہے میرے بھائیوں یہی ہمارا مسلک ہے کس چیز کا جگڑا ہے آؤ جس جس مسلے میں تم ہمارے ساتھ اختلاف کرتے فَإِن تَنَعْذَعْتُمْ فِي شَيْئٍ آؤ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهِ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف پلٹا کے اپنے سارے اختلافات کو ہم یہاں پہ ہتم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ سارے اختلافات ہتم ہو جائیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹا دیا جائے گا اختلاف ہتم حضرت عمر ہے حلیفہ راشد ہے مسلد حلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فتوہ جاری کرتے ہیں کس نیت کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ واقعات سنے ہیں میں صرف اشارہ کرتا ہوں حج تمتوں کے اوپر میں پبندی کو لگاتا ہوں حج تمتوں کے اوپر آپ پبندی کو لگاتے ہیں کیوں نیت کی ہے حج تمتوں ایک ایسا حج ہوتا ہے ہم سب جب پاکستانی جاتے ہیں ہم حج تمتوں کرتے ہیں پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں اور عمرے کا حرام اتار کے جب حاج کے یام آتے ہیں حاج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فائدہ اٹھانا حاج کے شفر میں عمرہ بھی کر لیا تو حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا فیصلہ جاری کیا کہ لوگ حج تمتوں کرنا شروع ہو گئے ہیں حج تمتوں پہ پبندی لگا دی جائے لوگ پورا سال عمرہ کریں گے خانہ کعبہ عباد ہو جائے گا جو ابھی پورا سال خانہ کعبہ میں کچھ کم افراد نظر آتے ہیں یہ خانہ کعبہ پورے کا پورا عباد ہو جائے گا اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا حضرت عمر کی نیت نیک ہے کہ بد کتنی نیک نیت ہے کہ خانہ کعبہ عباد ہو جائے آرڈیننس جاری کیا فتوہ جاری کیا حکم صادر کیا سب سے پہلے جو آرڈیننس کی محالفت کرتا ہے زل خلافہ کے مقام پہ پہنچتا ہے لبائک کہتا ہے تلبی پڑتا ہے حج تمتوں کا حرام بانتا ہے کون اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کو دکھ ہوتا ہے چوٹ پہنچتی ہے کہ اگر میرا آرڈیننس میرا فیصلہ میرا بیٹا نہیں مانے گا تو امت باقی کیسے مانے گا ہر کاروں کو کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ اور عبداللہ ابن عمر ہمیشہ جکیوی گردن کے ساتھ آئے ہیں بچھیوی پلکوں کے ساتھ آئے ہیں سینے کو سکیڑ کے آئے ہیں آج آئے ہیں چہرہ بھی اٹھا ہوا نظرے بھی اٹھی ہوئی سینہ بھی تنہ ہوا اور چوڑا کیا ہوا کندے بھی اٹھے ہوئے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو محسوس کر لیا کہا کیا بات ہے میں عمر آرڈیننس جاری کرتا ہوں اور میرے آرڈیننس کی سب سے پہلی محالفت تو کرتا ہے وہاں پہ عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو میرا اور آپ کا منحج ہے جو میرا اور آپ کا مسلک ہے آئیے پوری امت اگر اس منحج کے اوپر مسلک کے اوپر متفق ہو جائے سارے اختلاف ہتم ہو جائیں گے عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا بابا حج تمتو مدینے والے کی سنت ہے بابا حج تمتو مدینے والے کی سنت ہے مجھے بتلائیے اس قبر والے کے فتوے کو مانا جائے گا کہ آپ کے فتوے کو مانا جائے گا وہ عمر جو کچھ دیر پہلے فتوہ نے بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو آگے پانی آگیا کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر یہاں سے وہاں ہونے لگے تو پکڑ کے سیدھا کر دی ہے بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا حضرت عمر کے سامنے فقاحت میں کوئی مقابلہ ہے حضرت عمر فقی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر امت میں محدث ہوتا ہے میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے محدث سے مراد یہ محدث نہیں ہے یہ محدث ہے محدث سے مراد وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا میری امت میں یہ ہے وہی عمر ایک دن خطبہ جمعہ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور عورتوں کے دو عورتوار دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو نوجوان ہیں ان کی شادیاں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں خطبے میں ایک جملہ کہہ دیتی ہے لا تغالو لا تغالو فی مہور النساء لا تغالو فی مہور النساء اے عورتو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے مہروں کے اندر مبالغہ مت کرو یعنی زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہ کرو حق مہر ذرا یہ حضرت عمر کے ایک مشورہ تھا ابھی حکم اور آڈینس نہیں تھا مشورہ جاری کیا ہے خطبہ جمعہ دیکھے اترے ہیں ایک انساری عورت نے پکڑ لیا کہا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے اگر کوئی حضانہ بھی دینا چاہے آپ کیسے روک سکتے ہیں حضرت عمر نے کہا انساری عورت نے درست فرمایا عمر نے غلطی کی کیا ڈٹ گئے کیا آڑ گئے کیا زید لگا لی آج کسی کے موہ سے کوئی بات نکل جائے بہا فتوہ دے دیا آڑ گیا زید لگا لی بھئی ہمارے پیر نے ہمارے فقیع نے ہمارے امام نے ہمارے مجتہد نے ہمارے ولی اللہ نے بس یہ کہہ دیا تو کہہ دیا یہ سامنے بھئی حدیث رسولہ ہاں حدیث تو ہے افسوس ہے اس جملے کے اوپر حدیث تو ہے لیکن میرا امام نہیں مانتا حدیث تو ہے میرا مولوی نہیں مانتا حدیث تو ہے میرا فقیع نہیں مانتا اور یہ کائنات کی جلیل القدر ہستیاں اصحاب رسول حضرت عمر ایک اور واقعہ آپ حضرت عمر کا سن لیجئے عوف بن مالک ایک جگہ بیٹھے میں مصر کے اندر عوف بن مالک ان تک حضرت عمر کا ایک آرڈیننس پہنچتا ہے کہ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ کسی کی انگلیاں کٹ جائیں تو اس کی انٹوں کی تقسیم ایسے ایسے کرنی ہے انگوٹھا کٹ جائیں پندرہ انٹ جائیں سات والی دو انگلیاں کٹ جائیں دس دس انٹ اس کے سات والی انگلی کٹ جائیں نو انٹ سب سے چھوٹی انگلی کٹ جائیں چھ انٹ کتنے انٹ بناے پچاس اور ہاتھ کو کٹنے کی جو دیت ہے پانچوں انگلیوں کی کتنے انٹ ہیں پچاس حضرت عوف بن مالک نے کہا یہ جو عمر نے فتوہ جاری کیا ہے ابھی اس کو نہ قادی کو حکمران کمیسر کے کہا آپ نے اس کو جاری ابھی سادر نہیں کرنا اگر کوئی ایسا باقیہ ہو گیا میں ذرا عمر سے مل کے آنا چاہتا ہوں یہ ایسا حبہ عوف بن مالک کا درجہ دیکھی اور حضرت عمر کا درجہ ایمانداری سے بتائیے عمر کا درجہ بڑا ہے کہ نہیں لیکن گوڑا دھڑاتے ہوئے سیدھا مدینہ پتہ نہیں کتنی تیزی سے پہنچے مصر سے ایک حدیث کی افادت کرنے کے لیے اے عمر آپ نے آرڈینس جاری کیا جی ہاں آپ نے جو آرڈینس جاری کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کون پوچھ رہا ہے چھوٹے طبقے کا صحابی ایک بڑے طبقے کہ جلیل القدر صحابی سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کائنات میں صرف رسول اللہ کی ذات ہے کہ جن کی بات کو شریعت کہا جائے گا ان کے علاوہ ہر کسی کی بات کے بارے میں کہا جائے گا اس کی بات شریعت کے مطابق ہے عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے علی کی بات شریعت کے مطابق ہے لیکن رسول اللہ کی بات ہدھ شریعت ہے رسول اللہ کی بات شریعت کے مطابق نہیں ہے رسول اللہ کی بات ہی شریعت ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں ہے میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی تھی کہ ہاتھ کٹ جائے تو پچاس ہونٹیں اے اوف میں نے اپنے ذہن سے اندازہ لگایا کہ قوت و طاقت میں انگوٹھا سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور انگوٹھے میں ہاتھ میں سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے میں نے اس کے لیے پندرہ اٹھ کر دیا ساتھ والی جو دونوں انگلیاں یہ قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں ان کے لیے دس دس اٹھ کر دیئے اس کے ساتھ والی جو انگلیاں وہ قدر کمزور ہوتی ہے اس کے لیے میں نے نو اٹھ کر دیئے اور جو سب سے چھوٹی انگلیاں قوت و طاقت میں بلکل کم تر ہے اس کے لئے میں نے چھے اونٹ کر دیا یہ میں نے اپنی فقاحت سے کیا اپنی سوچ اور فکر سے کیا ہے عوف بن مالک نے کہا پھر سنیے عمر آپ نے جس بارے میں رائے دی ہے فقاحت کو لڑائی ہے اس بارے میں میرے پاس ایک صحیح حدیث موجود ہے حضرت عمر نے کہا بتلائیے کہا یہی مدینہ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ کے پاس مقدمات آ رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا قوت و طاقت میں انگوٹھے اور دیگر انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں پانچوں کی پانچوں انگلیاں برابر ہیں حضرت عمر نے کیا طرز عمل احتیار کیا اللہ کی قسم اگر آج امت کا یہ طرز عمل ہو جائے اختلاف حتم ہو جائے غور کیجئے حضرت عمر نے کہا قاتب کو بلایا جائے قاتب آیا کہا لکھو کہا کہا لکھا جائے کہا جو عمر نے فتوہ لکھوایا تھا پہلے پورے کا پورا آرڈینرز لکھو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ اثر میں بات مجود نہیں عوف بن مالک سوچتے ہوں گے کہ پورے کا پورا پھر اپنا فتوہ لکھوا رہے ہیں انگوٹھے کی یہ سات والی انگلی کی دس سب سے چھوٹی کی چھے پھر وہ ہی لکھوا رہے ہیں پورے کا پورا جب لکھوا لیا کہا اب نیچے لکھو ہمیں عوف بن مالک کی سنت سے ایک حدیث ملی ہے وہ بھی لکھ لی کہا اب ایک جملہ لکھو اوپر عمر کا فتوہ ہے نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے اب عمر کا آرڈینرز یہ ہے کہ عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے بات ہتم بات ہتم ہے کوئی اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمارے مابین جتنے تنادے ہو جائیں جتنے اختلاف ہو جائیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹا دیں تو اللہ کی قسم امت کے اندر سے اختلاف ہتم ہو جائیں گے یہ عمر کی دعوت ہے یہ عمر کی دعوت ہے کتنا صاف کتنا اجلا کتنا چمکدار کتنا روشن ہے صبحوں کی طرح صبحوں کی طرح آئیے آگے بڑھئیے یہ عمر ہیں اگلے عثمان ہیں حافظ قرآن ہیں قرآن کے عالم دین ہیں آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے آکے کہا اے عثمان میں اپنی بیوی سے جب میں نے نکاح کیا اس کو آج چھ ماہ مکمل ہو گئی اور آج مجھے اطلاع ملی ہے اس اثر سے یہ بات پتا چلتی ہے اس آدمی نے ابھی تک اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا آج مجھے اطلاع ملی ہے میرے گھر میں بچا پیدا ہو گیا چھ مہینے شادی کو ہوئے ہیں مکمل اور آج بچا پیدا ہو گیا اور اب آپ بتلائیے یہ میرا بچا حلال کا ہے یا حرام کا حضرت عثمان قرآن و سنت کے دلائل سوچ رہے ہیں اور یاد رکھیے گا اس مسئلے سے پہلے عالم عرب میں چھ ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا جو تندرست پیدا تھا بیمار کی بات نہیں جو تندرست پیدا ہو بالکل صحت کے عالم میں چھ ماہ کی عمر حمل میں وہ حرام کا بچہ مانا جاتا تھا حضرت عثمان نے گور و فکر کیا تریح کا مشاہدہ کیا قرآن و سنت کے اوپر گور کیا حکم جاری کر دیا آرڈیننس جاری کر دیا کہ اس شخص کی بیوی کو رجم کر دیا جائے سنگسار کر دیا جائے اب لوگوں کے درمیان منادی ہو گئی ہے کہ عثمان نے ایک آرڈیننس جاری کیا آج ایک عورت کو سنگسار کیا جائے گا اور لوگ وہاں اکٹھے ہیں اس کی صدا کا مشاہدہ کر رہے ہیں سارے لوگ اس کی صدا کا مشاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک نوجوان حضرت عثمان کے دفتر کی درف آ رہا ہے وہ نوجوان کو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی داہل ہوئے کہا عثمان آپ نے کوئی حکم جاری کیا کہا ہاں جاری کیا کہا کس بنیاد کے اوپر حکم جاری کیا آپ کے پاس اس فتوے کی اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے کہا دلیل تو بس یہی ہے میں نے اپنی اکل سے فہم سے فراست سے اگر ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے علی تنو عثمان تو زیادہ قرآن آندہ ہے آج یہ عجیب مسئلہ ہے فلان عالم نے یہ بات کیا تو ہوتے ہو تو زیادہ پڑے ہیں آپ امام عبو نیفہ سے زیادہ پڑے ہیں رحمہ اللہ آپ امام مالک سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں آپ فلان مولوی سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں حضرت علی بھی تو گئے ہیں نا حضرت عثمان کے پاس کہا کیا دلیل ہے کہا فقاحت سے فہم سے کہا چھے ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے کیا عثمان کا اگلہ جملہ یہ تھا میں بھی قرآن پڑے ہیں میں نے تو نظر نہیں آیا چھے ماہ کا بچہ ہے عثمان قرآن پاک میں مجود ہے اے علی چھے ماہ کا بچہ واقعی قرآن پاک میں ہے کہا جی ہاں کہا کہاں پہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ عالم ہر مسئلے کو جانتا ہو کئی مرتبہ بات ذہن سے اجل ہو جاتی ہے کہا پڑھو قرآن کہا کہاں سے پڑھوں کہا حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت قرآن میں بیان ہوئی ہے تیس ماہ کہا یہ تو تیس ماہ علی یہاں سے چھے ماہ کیسے ثابت ہوں گے کہا قرآن کا دوسرا مقام پڑھو کہا کونسا کہا جو رزات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنے مہینے دودھ پلائیں چوبیس مہینے دو سال کہا چوبیس مہینے کو تیس میں سے نکال دو کتنے بچے کہا چھے ماہ کہا پھر چھے ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں مجود ہے حضرت عثمان کان پھوٹھے حضرت عثمان نے کہا روکو روکو اگر اس عورت کو رجم کر دیا گیا عثمان اللہ کو کیا مو دکھائے گا ہر کاروں کو دڑھایا اڑ گئے زید کر لی ہر کارے دوڑتے ہیں عجیبوں گریب واقعہ اس عورت کی تحارت کا بھی سبحان اللہ اثر میں آتا ہے اس عورت کو گڑے میں دفن کر دیا گیا تھا صرف سر باہر تھا صرف سر اور رجم کی تیاری مکمل ہو رہی تھی اس کی بہن اس کے سرانے کھڑے زارو کتار رو رہی تھی کہ میری بہن تیرے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے جو گڑے میں دفن ہے وہ مسکر آ رہی تھی کہہ رہی ہے اے میری بہن مجھے آج سنگسار تو کیا جا رہا ہے اور میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی چیز مجود نہیں ہے اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے حامد کے علاوہ مجھے کسی نے آج تک چھوا بھی نہیں اسی وقت علی اور ہر کارے آئے اس کو زمین سے نکالا اے میرے بھائیوں اے میرے دوستوں اے میرے ساتھیوں یہ منحج ہے یہ مسئلہ ہے کہ جہاں قرآن آ گیا جہاں حدیث آ گئی وہاں پہ زد ہتم کر دی جائے اور اللہ معاف کرے یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں اور پھر زد ہتم کر دی جائے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں کیا ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں بسم اللہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے ماں بین تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں یا حدیث رسول آ جائے یا کول رسول آ جائے پھر بندہ دل میں بھی تنگی محسوس کرے تو وہ بے ایمان ہو جاتا ہے دل میں تنگی محسوس کرنے سے اور یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ابھی آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گا اور آپ نے اس واقعے کو قبر تک یاد رکھنا ہے اور لوگوں کے حقیدوں کی اصلاح کرنی ہے حضرت زبیر ایک انساری کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں اور رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ میرا انساری بھائی ہے اس کا کھیت میرے کھیت کے بعد آتا ہے میرے کھیت میں چشمے کا پانی پہلے آتا ہے میں اپنے کھیت کو پانی لگا کے پانی چھوڑ دے تو اس کے کھیت کو بھی لگ جاتا ہے یہ مجھ سے اسرار کرتا ہے کہ پہلے مجھے لگانے دیا کر تیرا کھیت پہلے آتا ہے وہ تو بلاہر سراب ہوئی جانا ہے تو تو مجھے پہلے لگانے دے دیا کر بعد میں تو لگایا کر اب آپ فیصلہ کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سوچا غروف فکر کیا وَمَا يَنْتِكُواًنِ الْحَوَا کی زبان ہے اپنی مردی سے بولتے ہی نہیں اللہ کی وحی کتابے ہو کے بولتے ہیں فیصلہ یہ جاری کیا اے زبیر تیرا کھیت پہلے آتا ہے چشمہ پہلے تیرے قریب ہے پہلے پانی تو لگا لیا کر لیکن زبیر جب پانی تیرے تخنوں تک ہی پہنچے تو پانی آگے چھوڑ دیا کر اس کا بھی حق ہے تو تخنوں کے بعد پانی یہ دے دیا کرے پھر جو جی چاہے تو سراب کر لیا کر اب فیصلہ تو ہو گیا تھا اسی وقت اس انساری کے مو سے ایک جملہ نکلا اور وہ جملہ یہ کیا ہے بعض حدیث میں ایک آتا ہے دیگر حدیث میں ایک آتا ہے ہاں پھپوزاد ہیں زبیر پھپیزاد بھی تو تھے نا اور دوسرے جملہ یہ آتا ہے ہاں طرف داری کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِم جب یہ جملہ اس انساری کے مو سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے اور کہا زبیر پہلے تو میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ پانی چھوڑ دیا کر جب تکنے تک آ جائے کرے اب میں تجھے حکم دیتا ہوں جو اس نے میری نافرمانی کی ہے اس کے بعد اس کی پلنٹی یہ ہے کہ جب پانی تیرے کھیت کو سراب کر لے اچھی طرح تر ہو جائے پھر پانی روک دیا کر ایک کترہ بھی اس کے کھیت میں نہ جائے اب یہ فیصلہ پہلے فیصلے کی نسبت غصے میں ہے اور یہاں پر پہلے طرفداری موجود نہیں تھی لیکن یہ فیصلہ اگر پہلے ہوتا تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ طرفداری موجود ہے لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جاری کیا آسمان سے جبریل وحی لے کے آگے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوْكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُثِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَائِدْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پیارے محمد پیارے محمد مجھے تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تو فیصلہ جاری کر دے اس فیصلے کو نہ مانے اور اگر فیصلہ سننے کے بعد یہ ہمارا منحج حدیث سننے کے بعد دل میں تنگی آئے اللہ کی قسم وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اسی وقت انساری کو ایمان سے خارج کر دیا اللہ نے اللہ نے کیا کہ مولوی نے میرا فتوہ ہے کہ اللہ کا فتوہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پیارے محمد تیرے رب کی قسم ہے جب تیری بات آ جائے اس کے بعد کوئی چونچ چرا کرے حدیث ہے جی ہے کیا ہے جی ہے رفیدین کی ہے پھر کرتے نہیں ہوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تمہارے محمد کی رب کی قسم ہے بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی حدیث کو کول کو تقریر کو عمل کو اپنے لیے حجت ہے کتی نہ مان لے اپنے لیے حجت ہے اچھا پھر یہ بات ہے آج کل جو انکار حدیث کا سارے کا سارا فلسفہ غامدی صاحب نے پھلایا ہوا ہے اس کے اندر بھی تو وہ یہی مغالطہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک بشری دندگی ہے رسول اللہ کی ایک نبوی دندگی ہے کون فیصلہ کرے گا میں اور آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ بشری تقادے کے مطابق عمل کیا تھا یہ نبوی تقادے کے مطابق کیا اور جی داڑی رکھنا تو کلچر تھا عربوں کا جی سر ڈاپنا تو جی کلچر تھا دین نہیں تھی شریعت نہیں تھی یہ فیصلہ کون کرے گا جی رسول اللہ بشر ہیں اللہ کی قسم بعین یہی وہم قریش مکہ نے عمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص کو ڈالا تھا کہ رسول اللہ بشر رسول اللہ بشر ہے تو ہر چیز رسول اللہ کی لکھتا رہتا ہے رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حوشی میں ہوتے ہیں تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا رسول اللہ باہر آئے عبداللہ بن عمر بن العاص کو دیکھا کہ اب لکھ نہیں رہی کہا کہ اب آتا لکھتے نہیں کہا یہ قریشیوں نے مجھے کہا ہے کہ رسول اللہ بشر رسول اللہ بشر ہے کبھی ہشی میں بولتے ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں تو ہر چیز لکھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میرا اور آپ کا عقیدہ میرا اور آپ کا منحج میرا اور آپ کا مسلک بیان کیا تھا اکتب 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 فولدی نفسی بھی یدی یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کر لکھا کر لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَق اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا چاہے غصے میں ہوں چاہے غشی میں ہوں چاہے غم میں ہوں اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اور دکھ اور افسوس کی بات ہے میں نے اور آپ نے حدیث کی حجیت کو حدیث کی عظمت کو نہیں سمجھا آئیے اگر آپ نے حدیث کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک صحابیہ انساری صحابیہ اللہ اکبر کیسے کیسے واقعات ہیں اور یہ واقعات ایک دو چار نہیں ہیں سو سے زائد واقعات ہیں مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئے میں فلان ساری کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں میری باتچیت چل رہی ہے نکاح ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغیرہ کیا تُو نے اس بچی کو دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے صرف اس کے حالات صیرت نیک عادات حصلات کا پتہ چلا ہے بڑی نیک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نظر دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے اور ساتھ میں ایک جملہ کہا برکت ہو جائے گے یہاں سے بہت سے فقی مسئلے بھی نکلتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ ہے وجہ یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے اور قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں دلیل لیکن یہ کیسے دلیل ہے یہاں پہ مگیرہ بن شعبہ کو کیا دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے چہرہ دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے پہلے پردے میں تھا تو دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کوئی براہنا یا ننگا دیکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے دیکھ لے ایک نظر کیا چہرہ اب وہ رسول اللہ کا پیغام لے کے گئے ہیں اور انساری کے گھر کی دستک دی ہے انساری کے ساتھ باتچی چل رہی تھی اس نے اندر بٹھایا وہ عورت وہ بچی بھی نقاب کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے پیغام لیا ہے کہ ایک نظر بچی کو دیکھ لوں انساری غیرت والے انساری حمیت والے انساری جرت والے انساری عزت والے انساری کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ میری بیٹی کا چہرہ دیکھے گا اور رسول اللہ کے ساتھ اس بات کو منصوب کر رہا ہے بچی نے باپ کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا سمجھ گئی بام گئی کہ باپ غصے میں آ چکا کہا اے مگیرہ مجھے بتلائیے یہ رسول اللہ کا حکم ہے تو میں اپنا نقاب نیچے کر دیتی ہوں اگر یہ رسول اللہ کا حکم نہیں ہے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو یہاں سے دفع ہو جائیے اتنی غیرت والی اتنی عزت والی بیٹی ہے مگیرہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ کا حکم ہے بچی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا مگیرہ نے کہا مجھے رشتہ پساندہ اور پھر خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے دیکھنے کی جو برکت کی دعا کی تھی مدینہ میں ساٹھ برس اس کے ساتھ میرا رشتہ رہا ہمارے سے زیادہ بابر کا جوڑا کوئی نہیں تھا حدیث کو میں نے اور آپ نے کیا سمجھا کچھ بھی نہیں سمجھا جو صحابہ نے سمجھا اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت کے اوپر گور کریں جو لوگ کہتے ہیں یہ بابی جی ہے آیت پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تھوڑی سی جی اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہے اللہ کی قسم یہ فہم باطل ہے یہ رسول اللہ کے اوپر سختی کی آیت نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا وہ کیا ہے یہ آیت ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے پیارے حبیب اگر آپ ہم پہ ایک جوٹ بھی بندیں آپ دین میں ایک مسئلہ بھی اپنی طرف سے بیان کریں آپ شریعت میں ایک قانون بھی اپنی طرف سے داہل کریں ہم آپ کی شہرگِ حیات کو تن سے جدا کر دیں گے لوگ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جی رسول اللہ کو اللہ نے ڈانٹا ہے یہ رسول اللہ کو نہیں ڈانٹا یہ مجھے اور تجھے ڈانٹا ہے بدبخت آدمی بدبخت انسان اے گمرہ جاہل انکارِ حدیث کے کلمے پڑھنے والے غامدی رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ بھی اگر دین میں اپنی طرف سے ڈالتے تو شہرگِ حیات کو تن سے جدا کر دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی کے اندر دین کے اندر ایک بات بھی اپنی مردی سے نہیں کی ہے جب بھی کیا ہے اللہ کی مردی سے کی ہے اور جب بھی کیا ہے اللہ نے اس کے لئے تعیید کو نازل فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اس کی توسیق کی ہے ایک واقعہ واقعات متعدد ہیں وقت تیزی سے گزر ہے ایک واقعہ آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں مقدار ہیں زبیر ہیں علی ہیں جرنیل صاحب ہے جرنیل جرنیل تینوں صاحب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں جاؤ وہاں روضہ تی خاخن میں پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی معاہ کتاب اس کے پاس ایک پرچی ہوگی ایک رکا ہوگا وہ لیا نا چلو نکلو یہاں تک کے روضہ خاخ دمی بادی میں آپ پہنچو خاخ بادی کا نام ہے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی اس کے پاس ایک رسالہ ہوگا وہ وصول کر لینا یہ تینوں جرنیل صاحبہ گئے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عورت بھی کھڑی ہے اونٹ بھی کھڑا جو رسول اللہ نے بتایا ہر کیس مجود ہے تلاشی لی اچھی طرح سمان کی اچھی طرح اونٹ کے کجاوے کو ٹٹولا عورت کی تلاشی دی رکا نہ ملا عورت کہنے لگی کہ آپ کو جس نے اطلاع دی ہے نا وہ اطلاع غلط ہے میرے پاس کوئی رکا نہیں اب یہاں پہ ان صحابہ کا عقیدہ منحش سمجھ لی دیئے اور آج کے نام نحاد فلسفی سکالرد اور سکالرد آف ڈالرد اور دین کے علماء کا فلسفہ بھی سمجھ لی دیئے ان کا مفہوم یہ ہے تحقیق تو کہتی ہے کہ تیرے پاس رکا نہیں ہے تفتیش تو کہتی ہے تیرے پاس رکا نہیں ہے تحقیق تفتیش سائنس اکل منطق ہر چیز کہتی ہے تیرے پاس رکا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ رکا تیرے پاس ہے کیونکہ ہمیں جس نے خبر دی ہے اس کو آسمان والا خبر دیتا ہے وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے کہ تُو ہمیں واپس بیج دے گی اور تُو سمجھے گی کہ کسی کی اطلاع غلط ہو گئی لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَاب أَوْلَنُ الْكِيَنَّ السِّيَاب تجھے ہم کہتے ہیں نکال دے رکا ورنہ ننگا کر کے تیری تلاشی ہوگی اور اللہ کی قسم اگر اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی رکا نہ ملتا کیوں اس عورت نے چھپائے بڑی طریقے کے ساتھ اپنے بالوں کی چھٹیاں میں تیہ لگا کے تھا لیکن عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں ان کا ایمان کہتا ہے رکا میرے پاس ہے یہ رکا لے کے ہی جائیں گے وہ رکا کیا تھا کیا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث حاطب بن ابی بلتا کی آپ علماء سے سنیں گے تو میرے بھائیو عقیدہ کیا ہے منحج کیا ہے دین کیا ہے دین وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے اور اس کے بعد پھر چوچران دل میں تنگی محسوس کرنا یہ بھی کوئی ایمانداری کی اور سلیکے کی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج کے موقع کے اوپر کھڑے ہیں حاج کے موقع کے اوپر اور ایک صاحب بھی آکے پوچھتا ہے کیا ہر سال حاج فرض ہے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مسلمان امت آپ اتنے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ حاج ہر سال فرض ہے رسول اللہ نے گنور کیا گنور کیا گنور کیا پھر بعد میں بلایا کہا یا اللہ بن امیہ کو بلاؤ آگے کہا یا اللہ آپ سوال پوچھتے تھے کہا جی ہاں کہا لَوْ قُلْتُ نَعَام اگر میں اس وقت کہہ دیتا جی ہاں نون عائن میم تین حرف جی ہاں تو اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال کے لئے فرض ہو جاتا یہ دین ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے تو دین بن جاتا ہے فرض بن جاتا ہے ہر عمل ہر قول ہر فعل ہر نشست ہر برحاس رسول اللہ کی حجت قطی ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایسے بھی کر لو ویسے بھی کر لو دین میں ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعائد فرم موضوع صامین اگرامی قدر ابھی آپ نے دین اور شریعت کے بارے میں تو چند گدارشات کو سنا کہ قول فیصل حرف آخر اور فرق بین الناس صرف ایک ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن انہو لقول فصل یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اور محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لیکن آج آپ سے چند دل کی باتیں بھی کرنی ہیں یہ عظیم الشان اجتمع جس کے تمام تر انتظامات کم پڑ گئے ہیں میں جمعیت اہل ادیس اور اتحاد علماء گیلن ہٹار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قدر وسیع انتظامات کے باوجود یہ مجمع اور یہ سارے کا سارا پندال تنگی داما کا شکوہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہاں سے کچھ لے کے نہ جائیں کوئی بصیرت نہ لے کے جائیں کوئی فہم نہ لے کے جائیں تو یہ سمجھے وقت کا ضیا ہے پہلا ٹکرا اہل ادیسوں سے بھی مجھے یہ شکوہ ہے یہ بڑی عجیب بات ہے مسجد کے اندر اہل ادیس بھی حدیث ماننی ہے حدیث ماننی ہے کیا رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لئے آیا کہ بزار کے لئے بھی آیا ہے صرف مسجد کے لئے آیا ہے کہ سیاست کے لئے بھی آیا ہے صرف مسجد کے لئے آیا ہے کہ ریاست کے لئے بھی آیا ہے عجیب بات ہے جی ممبر رسول کے اندر کون ڈیوٹی دے رہا ہے وہ لبی حدیث کون پڑھا رہا ہے جی علماء قرآن کون پڑھا رہا ہے جی علماء جو ڈیوٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویز کردہ وہ کون کر رہا ہے جی علماء یہ سارے کام کون کر رہا ہے جی علماء ووٹ کس کو دینا چوروں کو ووٹ کس کو دینا لٹیروں کو ووٹ کس کو دینا جگیرزاروں کو ووٹ کس کو دینا بے ایمانوں کو یہ آپ کی حدیث سے محبت ہے کیا علماء صرف ممبر رسول کے وارث ہیں کہ تخت رسول کے وارث بھی ہیں آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے تو تخت رسول خلافت رسول کے اوپر کون بیٹھا تھا سیدنا ابو بکر مسلے کے امام تھے کے نہیں تھے جو مسلے کا امام وہی ریاست کا امام عمر مسلے کا امام ریاست کا امام عثمان مسلے کا امام ریاست کا امام علی مسلے کا امام ریاست کا امام جب مسلے اور ریاست کو لگ لگ کر دیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ فتنہ ڈال دیا گیا یار سیاست مولوی کا کام نہیں ہے سیاست کس کا کام ہے چور کا سیاست کس کا کام ہے لٹیرے کا مولوی کا کام نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میں پھر بھی آپ کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ممبر رسول کو آپ نے اس علودگی سے بچایا ہوا ہے کوئی بھی ذی شعور بندہ شکر ہے اللہ کا کمت کم شکر تو ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ذی شعور بندہ ممبر رسول کے اوپر مسلح رسول کے اوپر ذانی کو نہیں دیکھ سکتا پتہ لگ جائے شرابی ہے نہیں دیکھ سکتا چور ہے ڈکیت ہے نہیں دیکھ سکتا لیکن میری اور آپ کی غیرت تب کہاں جاتی ہے جب تخت رسول کے اوپر ایک ذانی بیٹھا ہوتا ہے جب خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک شرابی بیٹھا ہوتا ہے تب میری اور آپ کی غیرت سو جاتی ہے یہ کیا سوچ اور فکر ہے اللہ کی قسم میں اور آپ آج یہ آپیں کٹھے ہوئے ہیں نا آج ہمیں رادہ کرتے ہیں آج ہمیں شب تذکیہ منانی ہیں ساری رات اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگانے سبحان اللہ اللہ ہو اکبر بسم اللہ پڑھنا 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 پورے عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑھے گا لیکن آپ میں سے ایک شخص میں کہتا ہوں آج کا یہ دس ہزار سے زائد کا اعتماع اگر اس بات کا حد کر لے کہ ہم نے کامت دین کے لیے کھڑے ہونا ہے جس طرح مسجد میں رسول اللہ کا دین چلتے ہیں ویسے بزاروں میں بھی چلانا ہے ریاست میں بھی چلانا ہے سیاست میں بھی چلانا ہے تو پوری دنیا کا کفر آپ کے سامنے کٹھا ہو جائے گا وجہ بھی سن لیجئے وجہ بھی سن لیجئے وہ لوگ جانتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے کہ اسلام جب بھی آئے گا معیشت بہتر ہو جائے گی اسلام جب بھی آئے گا امن آ جائے گا اسلام جب بھی آئے گا زنا ہتم ہو جائے گا بتائیے رسول اللہ کے معاشرے کے اندر آپ احادیث اٹھائیے مائدِ اسلامی حد آئے ہیں کہ ان کے اوپر چار گواہے تھے حد آئینہ سزا دیجئے شبی بیغام دیا حد آئینہ سزا دیجئے کہ ان کے اوپر چار گواہے تھے اس پورے نبوی معاشرے میں ایک مرتبہ بھی زنا کا ایسا جرم نہیں ہوا کہ جس کے اوپر چار گواہوں اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِهِ رَاجِونَ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا لیجئے ایک ایک گندی ویڈیو کے نیچے ایک ایک ملین دو دو ملین دس دس ملین کے ویوز ہیں یہ معاشرہ کے اس طرف جا رہا ہے جب بھی اسلام آئے گا یہ بات یاد رکھیے پڑے لکھے لوگ بھی اور عام لوگ بھی بڑی عام فہم بات ہے دو ہائیڈروجن کے ایکٹم ملیں ایک آکسیجن کا ایکٹم ملے کیا بنتا ہے پانی ایچ ٹو او ہمیشہ کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے جی اب دو ہائیڈروجن کے ایکٹم ملیں گے اور آکسیجن کے ایکٹم ملے گا پانی نہیں بنے گا جو بندہ یہ دعویٰ کرے گا اس کو کہیں گے جاہل ہے تو اللہ کی قسم جو بندہ آج یہ دعویٰ کرتا ہے غامدی جیسا یا آپ سرمایہ درانہ نظام کا جو پروردہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جی اسلام چودہ سو سال پہلے تو ٹھیک تھا پہلے ٹھیک تھا اب آئے گا تو وہ تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کی قسم اسلام دین ہے کلی ہے قانون ہے جب بھی معاشرے میں نافذ ہوگا امن آئے گا جب بھی معاشرے میں نافذ ہوگا زنہ ہتم ہو جائے گا جب بھی معاشرے میں نافذ ہو جائے گا معیشت مستحقم ہو جائے گی اسی وجہ سے وہ آپ کو یہ لانے نہیں دینا چاہتے لیکن آج آپ سے کہہ لینا ہے کہ یہاں پہ جمعیت اہل ادیس کو بحال ہوئے ابھی ڈیرھ سال ہوا پچھلا الیکشن گزرا علاقہ ہی لوگوں نے کہا ہمیں اپنے علاقوں میں اداد کیجئے اداد کیا یہاں اس حلقے میں ایک سیٹ کے اوپر پروفیسر صحیف اللہ قصوری کی جمعیت اہل ادیس نے حمایت کی اوپر والی سیٹ کے اوپر عظیم الدین لکھوی صاحب کی حمایت کی اللہ کے فضل و کرم سے ایک سیٹ جیت گئے پروفیسر صحیف اللہ قصوری نے بھی اچھے حاصل ووٹ لیے مالکہ احمد دھان کی اس حلقے میں جمعیت نحمایت کی وہ جیت گئے مختلف علاقوں میں یہ حکمتیں اپلی اپلائی گئے لیکن ہم کب تک لوگوں کی مرہونیں منت رہیں گے اللہ کی قسم یا جتنے صرف آپ بیٹھیں آپ اپنے گھروں کے اگر ووٹ کا جائزہ لیں تو جس پلڑے میں آپ وزن ڈالیں گے وہ ہی پلڑا باری ہو جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو یہ اہد کرنا ہوگا وعدہ کرنا ہوگا کہ جمعیت اہل ایدیس پاکستان کی قیادت اگر پروفیسر صحیف اللہ قصوری کو نامزد کرے گی آپ سب ووٹ دیں گے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کی گئے اگر کسی اور جماعت کے نمائندے کو نامزد کرے گی اس کو ووٹ دیں گے تو پھر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں دکھ کی بات یہ ہے یہ میرا بھائی مختار ڈوگر آپ کے علاقے کا بیٹھا ہوا میرے پاس آیا مسجد کے اوپر بریلویوں نے قبضہ کر لیا اہل ایدیس اکثریت کے علاقوں میں ظلہ قصور کے اندر دکھ کی بات ہے آپ کو شرم دلانے کے لئے کہہ رہا ہوں ظلہ قصور جو اہل ایدیس اکثریتی علاقہ ہے یہاں پہ دس ایسی مساجد ہیں جو بند پڑی ہیں کس نے کلوانی ہے کس نے کلوانی ہے بتائیے آپ نے اور میں نے مل کے کلوانی ہے اگر میں اس قاز کے لئے آپ کو آواز دوں میرے ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں علماء اہل ایدیس کے حلاف جو پرچے درد ہیں کس نے حارج کروانے ہیں ہم نے حارج کروانے ہیں آپ نے حارج کروانے ہیں یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف آپ میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر دیں صرف جو یہاں پہ بیٹھے ہیں صرف آپ میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر دیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ظلہ قصور کے اندر ایک اہل ایدیس عالم ایسا نہیں ہوگا جس کے پر پرچہ درد ہوا ہو ایک مسجد ایسی نہیں ہوگی جس کو کھلوا نہیں دیا جائے گا لیکن اس کے لئے مجھے آپ کے ولولوں کی ضرورت ہے آپ کے ہمہموں کی ضرورت ہے آپ کے تن تنوں کی ضرورت ہے کچھ ایسے بھی ہیں اور میں کہنا نہیں چاہتا جمعہ کہ زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن اور افسوس بے شمار سوہنہائے گفتنی خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی بس یہی کہنا چاہتا ہوں پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضاء میں ترگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ادا اور ہے مجاہد کی ادا اور اور ہم اعظانے دیں گے کون سی مجاہدوں والی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو حتم نبوت کے لئے ہمارا ساتھ دوگے دفاع زہابہ کے لئے ہمارا ساتھ دوگے فلسطین کاز کے لئے ہمارا ساتھ دوگے اٹھ کے اٹھ کے صفوں کو سیدھا کی دیئے سبحانہ ربی کا رب العزت یمی یسیفون وسلامون المرسلین والحمدللہ رب العالم